آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا پر آپ تحیل ہو جائے گا؟ نہیں سنیں اور جو سنیں برزا کا بچہ بول رہا ہم سے کب سے کہ تم لوگ اپنے بچے نہیں بچا سکتے ہو غیر مسلموں کہتے ہیں آؤ اسلام میں آؤ ایسا دین آپ کو چاہیے آپ کا ایسا دین آپ آئیں گے ایسا دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا ان سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ مسلم میں آئیں گے ایتھیزم کے خلاف ڈیویٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جی اپاگل ہیں ایتھیزم دین میں آئیں گے وہ کہیں گے یا رب ہے نہیں کوئی چھوڑ تو یہ بتا دیری بچی فرائے ہو رہی تھی فاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پھلا رہا سکرا تھا ایسے تو یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پر ایسے کر کے آوں گا اور مجھے میری بچی عزیز ہے بھئی اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے اس کا آرگومنٹ دے ایتھیزم کو ہم انہیں توٹلی ایڈینٹیکل سیچویشن ٹیسٹ ہے ہم اللہ تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے ہیں اللہ کی سنت وہی ہے کوئی ابو بکر بن جاتا ہے عمر بن جاتا ہے اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں ٹیسٹ اسی سے آتا ہے وہ غزبات سمجھ کے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور ہم حکمت کے بجاری اپنی جان بچانے کے لئے اسلام کے لیبل لگا لگا کے بچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منعی ہے ہم اس سے سوال ہی نہیں ہونا اس کو اور یہاں پرابلمہ آپ جاتے ہیں ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے میں خیلی بول رہا ہوں ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کہ سارے سپیشلی مسجد سے کیا وعدہ رہے ہیں کوم پہ زبال آیا ہے جی کوم پہ زبال آیا آپ نے تو فتوہ لے کہا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منع ہے یہ کام کرنا کوم پہ زبال آپ کی وجہ سے آیا ہے کبھی نواز شریف عمران خان ردہ داری نے نے کہا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں گے وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے کبھی آرمی نے نے کہا ہم اسلام لے کے آئیں گے they are very consistent انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھا رہا تھا جن کے بعد آپ جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے you know قرآن پاک کا پرچار سب سے انہوں نے قرآن پاک آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں آپ نے کنونس کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے that's why I am saying میرے سامنے کوئی آئی نا یہ دکٹری کا ٹائٹل لے کے کہ میں افتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین میرے دین میں ایسے کینسر کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے I am very very appalled and I hope you are also feeling the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا نا سینس فائر ختم ہو گیا پتا آپ کو آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ اور میں بالک ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھے آپ اور میں نہیں بچنے والے میں نے خیالی بول دیا آپ کو یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو we have to mobilize ourselves put pressure on this government کہ بیٹا کوچ کر اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم تب ہم سے سوال ہوئی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے انہ نے گولی چلائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی آئی ایم سو ہرٹ کہ آپ نے اس باہ پہ تالیاں بچائی آپ نے کہا کہ یہ کام بچائی ہے جو کئی ایس پہ آپ تالیاں بچائی ہے ایم سوال ہے ایم سوال ہے ایم سوال ہے اس کیا پہنچ سال کچھ سال کچھ سال کچھ سال کا پہ ہے ایک انسان ایم سوال ہے آمان ایم سوال ہے سوال ہے میں نہیں ہوں وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے اللہ کی قسم و دن آنا ہے جس دن ایک مٹی کی میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونے ہیں میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہیں ایسے کو کارما میں نہیں ہے میرے کہ میں اس پر بچ جاتا ہوں اور اب پلسطین کی بچیاں اور بچے سائیڈ پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا کہ کرتوت تو بات کی بات ہے تو اب ہم سے بچ کے دکھا آپ لوگوں کو نہیں پتا اسے کو سر کا منظر کیا ہے میں ٹی وی پہ چال رہا ہے اس لئے بتانے سکتا ہوں ایڈیٹ کرتے جائے گا میں نے دیکھا ہے جس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں وہ اب بچی مر رہی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا آخرت میں اس کی ٹرینسلیشن اور کنوریجن کیا ہے ایک انسان کی جان دب جاتی ہے نا ایک غیبت جو ہے نا غیبت فر ایزیمپل آپ نے کسی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک اور آپ کو بتاتا ہے یہ تو نے میرے پہ حملہ کیا تھا اس کا قصاص دے اصلی میں آتا ہوں جسم میں سراخ ہوتا ہے اس کے خون رس رہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اسلام کو محاورہ میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا اسلام کو محاورے میں بتایا اللہ لٹل بتا رہے تھے کہ تو نے مرتبہ بھائی کا گوش کھایا اب گوش واپس کر غیبت کی ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کہ کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے کہ جان نہیں واپس ہونی آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کی واقعے کو اس کی ٹرینسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ آپ کو پتا چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کی تھی اسلام کو آپ کو تب پر چلے گا یہ دو فرقے کیوں بول رہا ہوں میں ایک یزید کی اولادیں ہیں ساری اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا اور ایک ہوا ہے جو کہتے ہیں ہم اپگریڈ کریں گے ہر کچھ سار ہر بڑے دو نمبر کے آگے اپنا دین اپگریڈ کر لیا کریں گے صحر ہے یہ جو مہتے ہیں اپنا انہیں متفقی رہے ہیں جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے اس سے اگلے دن جو آپ کی صبح حالات ہونے چاہیے ایکٹیویٹی کہ میں نے کچھ کرنا ہے اس کا وہ احلات میرا نبی آپ سے ڈیمنڈ کر رہا ہے میرے سے کر رہا ہے